موسیقی السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز کیسے ہیں سب خیر خرید سے ہیں بیسک چپٹر آج کا یہ ہے سوال کہ اگر ہماری گاری چوری ہو جائے ایک بات گئی نمبر ٹو آگ لگ جائے یہاں پھر کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو جائے خواہ یہ گاری نہیں فوسو کینٹر نہیں کوئی بھی گاری ہو تمام کا پروسیس پروسیجر سیم ہے آپ نے ویڈیو دیان سے دیکھ لینی ہے سمجھ لینی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی بھی کلیم والی کمپنی فراڈ نہیں لگا سکے گی اگر آپ یہ میری آج کی ویڈیو کمپلیٹلی دیکھ لیں گے کیونکہ پروسیس جو ہوگا تمام کی تمام گاریوں کا سیم ہی ہوگا جو مٹسو بشی فوسو کینٹر کیا سو اس میں بات یہ کہ ہوگا کیسے دیکھیں اس میں دو شکی ہیں نمبر ون اگر آپ تو گاری نکلواتے ہیں کسی بینک کے ذریعے یا کسی ادارے کے ذریعے انسٹالمنٹ کے اوپر تو جب آپ گاری انسٹالمنٹ کے اوپر نکلواتے ہیں نا تو انسٹالمنٹ کے ساتھ جو کمپنی ہوتی ہے آپ کو انشورنس بھی دیتی ہے اب اس کے اندر ایک کمپنی آپ کو انشورنس کروا کے دے رہی ہے ایک ادارہ انشورنس کروا کے دے رہا ہے تو اس میں ادارے کی بھی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی گاری چوری ہو جائے آگ لگ جائے یا تیسرا کام آپ کی گاری کا میجر ایکسیڈنٹ ہو جائے ان تینوں کیس میں اگر کوئی میجر لاؤس ہے تو آپ کو مکمل پیمٹ جو ہے وہ کمپنی جو ہوگی انشورنس کمپنی وہ آپ کو ریفنڈ کر دے گی اور اگر آپ کام کروانا چاہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں تو آپ کام بھی کروالیں گے اس میں جو ہوگا 95% جو ہوگی نا چٹی وہ پڑے گی انشورنس کمپنی کو صرف 5% آپ نے اپنی پاکٹ سے بے کرنا ہوگا پہلے سال دوسرے سال 5% اور کم ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ڈیپریسیشن آتی اور تیسرے سال کم از کم 20% کا فرق جو ہے وہ اس میں پڑ جاتا ہے یعنی کہ ہر لحاظ سے اتنا بھی ہو تو بھئی ریزنیبل ہے بہت وارے کا پلان ہے کہ ایک آپ کی چیز 45 لاکھ روپے کی ہے چوڑی ہو جاتی ہے آپ نے انسٹالمنٹ پہ فار ایکزمپل نکلوائی ہے 10 لاکھ روپے ڈاؤن پیمٹ دے کر یا 7 لاکھ روپے ڈاؤن پیمٹ دے کر اور آپ کی ڈاؤن پیمٹ اور جتنی قسطیں جا چکی ہیں نا اگر ان کیس انسٹالمنٹ کیٹگری میں تو آپ کو وہ ساری کی ساری قسطیں آپ کی ڈاؤن پیمٹ آپ کو جو ہوگا بینک واپس لے کر دے گا انشورنس کمپنی سے یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے انسٹالمنٹ پر گاری لینے کا کیونکہ اس کے پیچھے ایک ادھارہ ہوتا ہے اب کرتے ہیں دوسرے چپٹر کی بات اگر آپ بینک کی طرف نہیں جاتے اگر آپ کہتے ہیں کہ یار ہم گاری لیتے ہیں کیش کے اوپر تو کیش کے اوپر کیا پروسس ہے کیا پلان ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیش بھی اگر آپ گاری لیتے ہیں تو آپ اس کی انشورنس کرواتے ہیں ٹھیک ہے اب انشورنس میں ایک نہیں بہت ساری کمپنیز ہیں لائک آئی جی آئی بیٹھا ہے ایڈرائیو بیٹھا ہے آدم جی بیٹھے ہیں جوبلی بیٹھے ہیں سعودی پاگ انشورنس بیٹھے ہیں سیمیلرلی یونائٹیڈ بیٹھا اور بہت ساری بے شمار کمپنیز ہیں جو انشورنس دیتی ہیں اب آپ نے ان میں سے کمپنی سیلیکٹ کرنی ہے جس کے اوپر آپ ٹرسٹیبل ہو جو کمپنی فیمس ہو آپ نے پہلے مارکٹ سے سرچ کرنا ہے فیڈبیک لینا ہے کہ بھئی کیا یہ کمپنی اگر کوئی معاملہ بگرج ہے کلیم دیتی ہے کہ نہیں دیتی کیونکہ ایک کیش کی صورت کے اندر آپ کی رسپونسیبیلٹی ادارہ نہیں اٹھاتا انسٹالمنٹ کے معاملے میں تو بھئی ادارہ اٹھا لیتا ہے کیونکہ ادارہ آپ کو انشورنس کروا کے دے رہا ہے لیکن کیش کے معاملے میں آپ انشورنس خود کرواتے ہیں اگر آپ کو وہ کمپنی انشورنس اگر کچھ ہو جائے ڈیمج ہو جائے کہ ایسا لاؤس ہو جائے کلیم نہیں دیتی تو آپ سیدھا کوڈ جائیں ان کے اوپر کیس کریں تو آپ اپنا کلیم حاصل ایسے کر سکتے ہیں لیکن یہ پروسس ہے آپ اس پروسس کے ذریعے اپنی گاری کو سیکیور کرتے ہیں آپ کو جو کلیم کی اماؤنٹ ہے وہ واپس مل جاتی ہے اب یہ پروسیجر کیا ہوتا ہے فوسو کینٹر کی جس کا آپ نے سٹارٹنگ میں توڑا سا ریویو دیکھا ہے یہ جیپنیس ٹرک ہے جینون یہ آپ کو سولہ فیٹ اٹھارہ فیٹ اور بیس فیٹ کی چیسز میں ملتا ہے جینینڈ ڈبل فریم کے ساتھ پانچ ستر اس کی فریم کی مٹائی ہوتی ہے اور اس کا کمپلیٹلی ریویو بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ایک سو چھتیس آرس پاور ٹوٹل جیپنیس ہے مرسو بشی فوسو کینٹر لینا چاہیں تو نیچے آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ کال کر کے مزید معلومات انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں چلائیں چلتے ہیں مرسو بشی فوسو کینٹر کے کمپلیٹلی کمپلیٹلی ریویو کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو اس کے بعد لازم میں بتا دوں گا کہ اگر انسٹالمنٹ پر گاری نکلوائیں تو اڈوانس کتنا ہوگا اور اس کی کسٹ کتنی ہوگی اس ویڈیو کا لازم تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آئیں چلتے ہیں ریویو کی طرف ویورز چلتے ہیں مرسو بشی فوسو کینٹر کے کمپلیٹلی ریویو کی طرف براہی زبردست قسم کا یہ ٹرک ہے اس کی کمپلیٹ سپیسیفکیشن آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ہر وہ چیز جو آپ کو چودہ پندرہ ٹن وزن اٹھانے کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہے جس کی آپ مارکٹ میں جا کے آلٹریشن کرواتے ہیں تمام کی تمام چیزیں آپ کو اس کے اندر جہنین حالت میں مل رہی ہیں پہلے نمبر پر بات کریں تو یہ ٹربو انٹرکولر ہے کھالی ٹربو نہیں ہے انٹرکولر کیٹ ہے اس کے ساتھ اور یہ ایک سو چھتی سا آرس پاور ہے اس کے اندر آپ کو تین لینس ملتی ہیں سولہ فٹ اٹھارہ فٹ اور بیس فٹ چارہ دار سی سی اس کا انجن ہے اور اگر فرانٹ پر دیکھیں تو الیکٹرو ڈیپوزٹ پینٹ ہے پینٹ آپ کو تھو اور ایسا کریمی کریمی نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے یہ آؤٹ کلاس قسم کی اس کی شیڈ ہے اور یہ یورو ٹو ٹیکنالوجی کے اندر ہے یہ دوہاں بالکل بھی نہیں مارتی اتنا ہی ڈیزل لیتی ہے جس تنی اس کو ضرورت ہے اتنی آگ برن کرتی ہے اور باقی ڈیزل ری سائیکل ہو جاتا ہے ایورج بری آؤٹ کلاس قسم کس کی آتی ہے تقریباً نو سے دس کی ایورج آپ کو بہہ سانی سے دے جاتی ہے فرانٹ پر اگر آپ دیکھیں تو فرانٹ پر آپ کو فوسو کا لوگو آپ کو مل جاتا ہے زبردست قسم کا اس کے اردگرد آپ کو ایر انٹی گریل اور نیچے آپ کے ٹو کرنے کے لیے کسی گاری کو ہک مل جاتی ہے آپ کو ٹھیک ہے جی بڑا ہی زبردست قسم کا یہ پروڈکٹ ہے انسٹالمنٹ پر بھی مل جائے گا اگر آپ انسٹالمنٹ پر لینا چاہیں تو آپ رابطہ نیچے کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے نمبر پر تو دروازے پر آپ دیکھ سکتے ہیں فوسو کینٹر جپان کی آپ کو بیزنگ مل جاتی ہے صحیح ہے اور اس کے بعد اگر ہم آگے گور کریں جو ٹائر جو ہماری بیسک چیز ہے چھے نٹی آپ کو اس کے اندر ٹائر ملتا ہے میں آپ کو سائز سے کروا دیتا ہوں نیچے تھوڑا سائز اس کے آپ کو نظر آئے گا سات پچاس سولہ کا اس کا جو ٹائر کا سائز ہے وہ آپ کو مل رہا ہے اس کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ فرنٹ پر آپ کو سسپینشل مل رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو کمانیوں کے پٹے دونوں چیزیں مل رہی ہیں بیک کی طرف اگر دیکھیں تو کیبن کے بالکل ساتھ رائٹ سائیڈ پر ڈرائیور سائیڈ پر آپ کو اس کی ائر فیلٹر اسمبلی جو ہے وہ مل جاتی ہے جینئین ائر فیلٹر اسمبلی بری خوبصورت بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ڈیزل ٹینک ہے وہ اس کے اندر آتا ہے سو لٹر کا سو لٹر کا اس کا ڈیزل ٹینک ہے ایورج بری آؤٹ کلاس قسم کی ہے سکس ویلر کے اندر یہ آرہا ہے ٹریک اور جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ دیکھنے والا ہے کہ اس کا فریم اس کا فریم یہ دیکھیں اوپر سے پورا پانچ ستر مٹائی کے اندر ہے اور جینئین ڈبل فریم ہے آپ کو ڈبل کروانے کی ضرورت نہیں ہے نیچے سے بھی چیک کر لیں ڈبل فریم ہے شروع سے لے کے اینڈ تک سٹارٹنگ سے اینڈ تک آپ کو اس کا جینئین ڈبل فریم ملتا ہے اور جو اس کا سیلنسر ہے وہ بھی آپ کو اس کا الیومینیوم سٹینلیس تیل کے اندر آپ کو یہ مرہ براہ سبردست قسم کا یہ پروڈکٹ ہے اور اس کے بعد جو ایک ہر ٹیکنیکل چیز ہے جس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہے ریم سائز ریم اس کے بڑے فلیکسیبل ریم آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ایک دفعہ آپ لینڈ دیکھ لیں سولہ فٹ اٹھارہ فٹ اور بیٹس فٹ تین لینڈ ہیں چلائیں ریم کا سائز چیک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ انچی ٹیپ کے ساتھ بھی ریم چیک کر سکتے ہیں چار سے سوہ چار انچ تک اس کا جو ریم کا سائز ہے اور فلیکسیبل ریم سائز ہے اس کا بریکیبل بلکل بھی نہیں ہے چودہ پندرہ ٹن تک یہ آپ کو سپورٹ اس حالت میں کر جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے سافی وزن ڈالتے ہیں پندرہ سے سولہ ٹن تک جاتے ہیں تو پھر آپ ٹائر بس تھوڑا ایک سائز بھرا کر لیجے گا آٹھ پچیس سولہ کا آپ ٹائر کر لیجے گا نہیں تو تیرہ سے چودہ ٹن تک یہ ٹائر جو ہیں وہ آپ کا ساتھ پورا نبھائیں گے دیں گے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیسیز بڑی آؤٹلاس قسم کی زبردست قسم کی یہ چیسیز ہے مرسو بشی فوسو کینٹر ہے ٹوٹلی جیپنیز ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے کیبن کا تھوڑا سا ریویو چیک کرواتا ہوں کیبن جو ہے نا اس کا وہ ٹیلٹ موویبل کیبن ہے ٹھیک ہے پیچھے آپ کی باڈی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے گر انجنال وغیرہ چینج کروانا ہے تو آپ نے صرف یہ جو لاک ہے نا اس کو پش کرنا ہے میں آپ کو پش کر کے دکھا دیتا ہوں بڑا ہی آؤٹلاس قسم کا سموتھنیس کے اندر اس کا کیبن جو ہے وہ اب ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے لاک کو اوپن کی ہے کیبن جو ہے وہ اس کا اوپر کی جانب جا رہا ہے اور ہلکا سا میرا زور لگ رہا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا ٹھیک ہے زیادہ زور نہیں لیڈی بکاس آفرال جیپنس رکھ ہے یہ ٹھیک ہے اور جب تھوڑا سا اوپر جا کے اٹھ دا ٹائم یہاں سے یہ جو کیبن ہے اس کا پروپرلی طور پر لاک ہو جائے گا صحیح ہے اور میں آپ کو اس کا چیک کروا دوں یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا آؤٹلاس قسم کی یہ لک پروائیڈ کر رہے ہیں ٹوٹل جیپنیز ہے اس کا جو نٹ بولٹ ہے نٹ بولٹ تک آپ کو اس کا جیپنیز ملتا ہے ٹھیک ہے لوکل اسمبلنگ بلکل بھی نہیں ہے اس کی ٹوٹل جیپنیز ہے میٹسو بشی فوسو کینٹر ٹھیک ہے جی چیسیز دیکھ سکتے ہیں آپ سولہ فٹ اٹھارہ فٹ اور بیت فٹ تین لینس آپ کو اس میں جینور مل جاتی ہیں ڈبل فریم کے ساتھ اور انجن آپ کا دیکھیں سالیڈ قسم کا ان لائن کے اندر فور سلنڈر کے ساتھ آپ کو میٹسو بشی کا جیپنیز اریجنل آپ کو انجن ملتا ہے یہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ چوتھا سلنڈر ٹھیک ہے چار پسٹمین چار سلنڈر آپ کو اس کے ساتھ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور ہر چیز وائرنگ دیکھ لیں جو مرضی دیکھ لیں اپنی جگہ پر فٹ ہے اور یہاں سے آپ اپنے ڈرک کی چیسیز کو بھی آپ یہاں سے پروپرلی طور پر ٹیلی کر سکتے ہیں جب بھی آپ گاری پور چیس کریں ٹھیک ہے لیں جی آپ کو یہ کمپلیٹلی میں نے آپ کو چیک کروایا زبردست قسم کا اس کا کیبن ہے چلائیں ابھی آپ کو اس کے دھوڑا سا اندر کا جو ریویو ہے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں چیک کروا دیتا ہوں کیبن کا اگر ہم اس کے اندر کے کیبن کا ریویو کریں تو یہ جیپنیز ٹرک ہے ٹوٹل کیبن بھی اس کا ایچ اینڈ ایوریتنگ جیپنیز ہے تو سٹیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیڈرالیک پاور سٹیرنگ ہے سادہ سٹیرنگ نہیں ہے یہ ہیڈرالیک پاور سٹیرنگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیلیسکوپک بھی ہے اور یہ لوگ انٹی لوگ بھی سسٹم اس کے اندر اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں فوسو کا جیپنیز لوگو آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد اگر اس جیپنیز ٹرک کے میٹر کی طرف چلیں تو بڑا ہی خوبصورت قسم کا ڈیجیٹل میٹر ہے اس کا جس میں آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ جو ہے نا یہ اس کے ایسی ڈکٹ وغیرہ پرفیکٹ ہیں اور یہاں پر کچھ آپشن ہی آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ ہوتے ہیں شوکیا لوگ کے لئے اگر وہ ریڈ ریس میں کوئی ایکسرا چیزیں لگوانا چاہیں لائک ہارن لگوانا چاہیں کوئی ہور چیز انسٹال کروانا چاہیں تو وہ یہاں پر کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر چلیں یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ چیز یہ سا گول سا نظر آرہا ہے یہ ہے ریس اڈجسٹمنٹ کے لئے یہ چیز یہاں سے آپ ریس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ اگر کوئی ایکسرا چیز لگوانا چاہیں تو لگوانا سکتے ہیں اس کے بعد یہ دور دیکھیں جیپنیز پھر جیپنیز ہوتی ہے یہاں پر بھی آپ کے ایک اپشن مل جاتا ہے یہاں پر آپ کوئی ٹول کی پڑتیاں وغیرہ رکھنا ہے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا سٹائلش قسم کا اس کا دروازہ ہے اور کیپن کی اندر کی جو ڈائیمنشین ہے یہ آؤٹ کلاس قسم کی ڈائیمنشین ہے اور یہ جو اس کا گیر باکس ہے اکثر عمومن کوئی بھی گاری اٹھالو یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر گیر باکس ہونے کی وجہ سے یہاں سے سپیسی سائٹ سے تھوڑی کم ہوتی ہے یہاں پر سواری کم بیٹھ سکتی ہے گیر باکس یہاں پر دے دی ہے اور اس کا جو ریورس گیر ہے یہ اوپر کی جانب لگتا ہے یہ دیکھیں ریورس اوپر لگے گا پہلا گیر اس کا نیچے لگے گا جیپنیز ہے یہ جیپنیز کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بڑی گاریاں ہوتی ہیں تو یہ گیر باکس یہاں پر ہے جس کی وجہ سے کیبن کی ڈیمنشن جو ہے وہ بڑی آؤٹ کلاس قسم کی شو ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر ایسی اس کے اندر فٹنگ وغیرہ وائرنگ سارا کچھ انسٹالڈ ہے صرف آپ نے آؤڈور جو یونٹ وہ رکھوان ہے یہاں سے آپ ہیٹر وغیرہ چال ہوئے آپ کا وہ یہاں سے آپ اڈیجز کر سکتے ہیں آج کل ویسے بھی سردیوں کا موسم میں پانا سارا کچھ آپ کو اس کمرشل ٹرک کے اندر آویلیبل ہے مل جاتا ہے فرانٹ پہ آپ کو یہ دیکھیں لائٹس زبردست قسم کی ٹو فلپس آپ کو یہاں پر مل رہی ہے ٹھیک ہے کے بعد آپ کو ایک یہاں پر بھی سپیس مل جاتی ہے صحیح ہے اور یہ ڈیمنشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی ڈیمنشن ہے سیٹس کے پیچھے بھی آپ کو سپیس مل رہی ہے یہ دیکھیں سیٹس کے پیچھے بھی سپیس اور ڈرائیوری سیٹ بھی اوپن ہے اچھی اس کی سپیس ہے ڈرائیوریگ کی بھی ٹھیک ہے جی اور نیچے جیک روٹس ٹپنی پانا وغیرہ سارا کچھ آپ کو اس کے ساتھ مل جاتا ہے بیٹری کی الگ سے سیپریٹ ویرنٹی ہے ایک سائیڈ کس کے اندر بیٹری یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور بقائدہ اس کی فوسو کی جو کہ صرف سپیر پارٹ کو دیکھتے ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کے تمام کے آپ کو کانٹیکٹ بیک سائیڈ پر آپ کو مل جاتے ہیں اب کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پر ہوں تو بغیر کسی تکلیف کے آپ یہاں پر کال کر کے ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں جینئین کام بھی اپنا کروا سکتے ہیں یہ ہے مرسو بی شیفوسو کینڈر جس کا میں نے کمپلیٹلی ریویو آپ کو چیک کروا دیا ہے حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیئے گے نمبر پر آپ کال کر کے اس کے مزید معلومات آپ لے سکتے ہیں اور گاری کو بہت آسانی سے انسٹالمنٹ کے اوپر آپ حاصل کر سکتے ہیں تین سال سے لے کے سات سال کے آسان پلان کے اوپر سو ویورز یہ تھا مرسو بی شیفوسو کینڈر کا کمپلیٹلی ریویو یہ ایک جیپنیس رکھ ہے پاکستان نمبر ون برینڈ ہے اور پرائس کے معاملے میں بہت زبردست ہے بکاس یہ ٹربو انٹرکولر چارج کے اندر آرہا ہے ایک سو چھتیس ہارس پاور کے ساتھ پرائس بہت اس کی ریزنیبل ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو انسٹالمنٹ پر لیتے ہیں تو انشورنس ٹریکر ریجسٹریشن ٹوکن تمام کی تمام فیسیلیٹیز آپ کو ڈاؤن پیمٹ چاہیں تو کم سے کم اڈوانس جو ہوگا وہ ہمارا جائے گا تقریباً یارہ لاکھ روپے کم سے کم اڈوانس جو ہوگا اور یارہ لاکھ کے ساتھ جو منتلی انسٹالمنٹ آئے گی آپ کی وہ آئے گی ون لیک اینڈ ٹو تھوزن روپیز سیمیلرلی اگر آپ اڈوانس تھوڑا انکریز کر دیتے ہیں یا پلان سات سال کا لے جاتے ہیں یارہ لاکھ دے کے تو پھر انسٹالمنٹ آپ کی آئے گی تقریباً ایٹی ایٹ تھوزن روپیز اگر آپ ڈاؤن پر مرد تھوری انکریز کر دیتے ہیں لائک آپ نے پندرہ لاکھ روپے کر دی تو پندرہ لاکھ روپے کے ساتھ جو آپ کی کسٹ ہے وہ آئے گی نائنٹی فور تھوزن اگر پلان آپ پندرہ لاکھ دے کے آپ سات سال کا کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی جو اڈوانس کسٹ آئے گی وہ آئے گی تقریباً ایٹی ٹوزن روپیز یعنی کہ ایک اچھا خاصا ایج پر جاتا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ پلان جتنا زیادہ ہوتا جائے گا آپ کا گریس پیریٹ اتنا زیادہ ہوتا جائے گا اور آپ کو گاری اتنی ایکسپینسیف پڑے گی تو اس کو شارٹ ٹائم اگر آپ کلیئر کر لیں گے تو آپ کو گاری ایک ریزنیبل پرائس پر پڑتی ہے ٹھیک ہے جی لیں جی اسی کے ساتھ اپنے بھائی محمد عویہ سمید کو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی لیٹس زبردست ویڈیو کے ساتھ اور جاتے جاتے بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر اس گاری کو آپ انسٹالمنٹ پر حاصل کرنا چاہیں کیش پہ لینا جائیں تو نیچے نمبر آرہا ہوگا یہ میرا نمبر ہے ٹھیک ہے تو آپ اینی ٹائم ٹرنٹی فور اور جب آپ کا دل کریں آپ کال کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو رسپونس ملے گا مزید معلومات لے سکتے ہیں لیں جی سی کے ساتھ اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی لیٹس ویڈیو کے ساتھ